ہم اس کو یوں ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسے یہاں کورنر دیکھیں ایک دو تین چار اس میں چار کارنر ہوئی اور یہ دیکھیں ایک دو تین چار چار کارنر ہوئی ہے تو ٹوٹل کارنر کتنے بن گئے آٹھ اب ان کارنرز کو آپ یوں آپس میں بنائیں ایسا کی جس میں پارٹیکل صرف اور صرف کارنرز پہ موجود ہو اس کیوپ کو سمپل کیوپ یا پرینٹیو کیوپ کو ہوگی اچھا اب ٹوٹل پارٹیکلز اس سمپل کیوپ میں کتنے ہیں ایک ایک ایسے تو اگر آپ کو میرا پہلا لیکچر یاد ہو وہاں پہ میں نے آپ کو وہ پوٹیٹو کٹ کر کے دکھایا تھا کہ کارنر بنانے کے لیے پارٹیکل کے کتنے ٹکڑے کرنے پڑھتے ہیں آٹھ ٹکڑے تو اس ایک کارنر کا مطلب ہوتا ہے dari one by eight of a particle یعنی particle کا آٹھ ہوا حصہ یہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں ٹوٹل کارنر کتنے ہیں آٹھ کارنر ایہ دوان کارنر there will be one by eight total 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 1 by 8 particle so one particle per minute center یعنی simple cube کا یہ پورا حصہ جو ہے اس طرف ایک particle کو represent کرتا ہے body centered cube body centered cube اسے کہتے ہیں جس میں particles corners پہ موجود ہو اور ایک particle اس کیوگ کے اندر بھی موجود ہو inside the body of the cube you define کریں گے a cube in which particles are located at the corners in addition to one particle inside the body of cube is ے ہم کیوں represent کرتے ہیں particles یہاں کارمن پہ موجود ہیں اور ایک particle اس body کے اندر موجود ہے اندر inside the body تو total particle کتنے ہوئے دیکھو جو اندر موجود ہیں وہ تو کٹے کا نہیں وہ تو کٹ جانے سے محفوظ رہے گا اور corners پہ آپ جانتے ہو کہ corner پہ total particle ہوتے ہیں only one تو ایک particle corner پہ ہوا جب کہ ایک particle body کے اندر تو total particle کتریں ہوئے دو body centered cube کا مطلب ہوتا ہے ایسا cube جس میں total دو particles ہو تیسری قسم ہے face centered cube FCC face centered cube face centered cube کیوں اس کیوں کو کہتے ہیں جس میں particles ہر ہر کے center میں بھی ہو and the face and the center of each face ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ means half particle total faces کتنے ہیں چھے تو total particle کتنے ہوئے six multiply by half یہ چھے faces ہیں کرسٹل کی کتنے faces ہوتے ہیں چھے دیکھو یہ پہیئے unit سال ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ کتنے particle ہو گئے faces پہ total total particle faces پہ ہوئے تین اور ایک particle کارنا پہ تو one plus six into one by two تو three total particles ہو گئے total particles پہ فیس سینٹر کیوں فیس سینٹر کیوں میں ٹوٹل کتنے پارٹیکل ہوتے ہیں چار چار کیسے تین فیسز کے اوپر اور ایک کارناٹس کے اوپر سیمپل کیوں جس میں ایک پارٹیکل ہو باڈی سینٹر کیوں جس میں دو پارٹیکل ہو فیس سینٹر کیوں جس میں چار پارٹیکل ہو سینٹر کیوں میں ایک پارٹیکل کیسے آتا ہے تو سیمپل کیوں اس کو کہتے ہیں جس میں پارٹیکل صرف کارناٹس پہ موجود ہو ایک کارناٹس پہ one by eight پارٹیکل تو total کارناٹس پہ ایک پارٹیکل ہے باڈی سینٹر کیوں اس کو کہتے ہیں جس میں پارٹیکلز کارناٹس پہ موجود ہو اور ایک پارٹیکل یہ جو میں نے ریڈ مارکر سے لکھا ہے یہ باڈی کے اندر موجود ہیں جو اندر موجود ہیں وہ کٹ گا نہیں وہ سالم ہی ہوگا پورا پورا پارٹیکل ہوگا تو کارمند کے اوپر ہوں گے ایک پارٹیکل اور ایک باڈی کے اندر یہ کٹ ملا کے دو پارٹیکل فیس سنتر کیوں miał پارٹیکلز کہاں پہ ہوتے ہیں تو فیس سنتر کیوں میں پارٹیکلز ہوتے ہیں at the corners corners کے تو corners کے اوپر کتنے پارٹیکل ہوئے ایک اور ہر فیس کے سینٹر میں یہ دیکھو یہ جو آپ کی طرف فیس ہیں اس کو میں نے یوں بلنگ دیا بارٹیکل کہاں پہ موجود ہوگا بلکل اس فیس کے سینٹر میں ہوگا اسی طرح یہاں پہ بارٹیکل کہاں موجود ہوگا بلکل اس فیس کے سینٹر میں ہوگا اسی طرح یہاں پہ پارٹیکل کہاں موجود ہوگا وہ بھی بلکل اس فیس کے سینٹر میں لیکن یہ پورا پارٹیکل نہیں ہے نہ یہ پورا پارٹیکل ہے نہ یہ پورا پارٹیکل ہے فیس پہ کتنا ہوگا؟ پارٹیکل آدھا ہے تو آدھا یہ آدھا یہ آدھا یہ آدھا یہاں پہ آدھا یہاں پہ اور آدھا یہاں پہ تو یہ چھے آدھے پارٹیکل ہوگئے چھ آٹے پارٹیکل سے مراد ہے تین پارٹیکل تو ٹوٹل پارٹیکل ہو گئے ہیں چار کس کیوب میں زیادہ پارٹیکل سمانے کی سکت ہے فیس سنٹر کیوب ہم کہتے ہیں فیس سنٹر کیوب is closely faked فیس سنٹر کیوب is closely faked closely faked سے مراد ہے کھم جگے کے اندر دیر سارے پارٹیکل جبکہ یہاں جگے اتنی ہی ہیں پر پارٹیکل صرف ایک آیا ہے تو یہ گوزری پہ یہ ٹائٹلی پہ اور یہ ویری ٹائٹلی اور ویری کلوزلی پہ دس ون از مور ایفیشنٹ کونسا کیوب زیادہ ایفیشنٹ ہے یعنی کونسا زیادہ بوج اٹھاتا ہے تو وہ ہے فیس سنٹر کیوب سٹرکٹر آف سوڈیم کلو رائیڈ کرسٹل سوڈیم کلو رائیڈ کے کرسٹل کا شکل کس طرح سے ہے تو ایک تقریق ہے جسے XRD کہتے ہیں X-rays ڈائی فریکشن X-rays ڈائی فریکشن ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو کرسٹل پہ لیے کیا جاتا ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ سوڈیم کلو رائیڈ کے کرسٹل میں سوڈیم کلو رائیڈ کے کرسٹل میں دو ایک جیسے آئین وہ دو ایک جیسے آئین آپ سوڈیم لے سکتے ہو کلو رائیڈ لے سکتے ہو ان دو ایک جیسے آئین کے بیچ فاصلہ ہوتا ہے 2.815 ایمسفرٹ جو کہ سوڈیم اور کلو رائیڈ یہ سوڈیم کا سائز ہے یہ کلو رائیڈ کا سائز ہے اگر ان دونوں کو ہم ایک کریں تو اس سے آئے گا 9.76 ایمسفرٹ یہ فاصلہ ان کے سائز سے زیادہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سوڈیم اور کلو رائیڈ کے درمیان خالی جگہ ہیں اس بنا پہ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھتے کہ سوڈیم اور کلو رائیڈ کے درمیان خالی جگہ ہیں اگر ہم سوڈیم کلو رائیڈ کا کرسٹل بنا لیں تو اس کا شکل آتا ہے فیس سینٹرڈ کلو فیس سینٹرڈ کلو یعنی سوڈیم کلو رائیڈ کے ایک یونٹ سیل میں سوڈیم کلو رائیڈ کے ایک یونٹ سیل میں چار سوڈیم کلو رائیڈ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیس سینٹرڈ کلو میں ایک یونٹ سیل میں چار پارٹیکل آتے ہیں تو سوڈیم کلو رائیڈ کا وہ جو ایک یونٹ سیل ہوگا وہ کس طرح قادر ہوگا آپ اس پہ سمجھنے کے لیے آپ توجہ سے دیکھیں کہ سوڈیم کلو رائیڈ کے ایک یونٹ سیل میں چار سوڈیم کلو رائیڈ کیسے سمات سکتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ کارنرز کے اوپر کارنرز کے اوپر سپوز سوڈیم ہے کارنر پہ سوڈیم آپ کلو رائیڈ لے سکتے ہو کو کوئی رسٹریکشن نہیں ہے پاباندی نہیں ہے تو میں نے سوڈیم کنسیڈر کرتے ہیں یہاں لکھا ہوں یہاں لکھا ہوں کارنرز کے اوپر کارنرز کے اوپر میں نے سوڈیم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کارنر پہ ون بائی ایٹ کارٹیکل تو آٹھ کارنرز کے ایٹ کارنرز کے اوپر ایٹ کارنرز کے اوپر یہاں پہ سوڈیم یہاں پہ سوڈیم یہ تو ممکن ہے نہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہل کرتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ آئے گا کھلو رائیڈ کھلو رائیڈ کہاں پہ اپیر ہوا ویر کھلو رائیڈ اپیر کھلو رائیڈ اپیر ایڈ ڈی ایڈ اس جگہ کو ایڈ کہتے ہیں ایڈ دین ایڈ کے اوپر ہوگا کھلو رائیڈ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ایڈ کا مطلب ہوتا ہے ون بائی فورت پارٹیکل پارٹیکل کا چوتھا حصہ پوائنٹ ٹو فائف آفا پارٹیکل ٹوٹل ایڈز کتنی ہیں ٹوٹل ایڈز ہیں ٹوٹل ایڈز ہیں ٹوٹل ایڈز کے اوپر کتنی کھلو رائیڈ ہوں میرے سے کیونکہ ایک ایڈ پہ ون بائی فورت کھلو رائیڈ موجود ہے اچھا اس ایڈ پہ کھلو رائیڈ یہاں کھلو رائیڈ یہاں کھلو رائیڈ یہاں کھلو رائیڈ اس طرح ہر اچھ کے اوپر کھلو رائیڈ ہے میں نے صرف چار کے اوپر لگا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پورا کھلو رائیڈ نہیں ہے بلکہ کھلو رائیڈ کا ون بائی فورت پارٹ ہے اب آپ ان کھلو رائیڈ کو یوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں جب ان کو میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ ملائوں گا تو کھلو رائیڈ کے سامنے کھلو رائیڈ کھلو رائیڈ کے سامنے کھلو رائیڈ یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیچ میں سوڑیم ہے تو آپ دیکھو سوڑیم کہاں پہ اپیر ہوا کھلو رائیڈ پہ تو پہلے سے تا اب کھلو رائیڈ کا سوڑیم اس فیس کے بلکل سینٹر میں آ رہا ہے یہ جو جگے ہیں یہ جگے کیا ہیں یہ فیس تو فیس ہے سوڑیم تو ایک فیس مل بھی سوڑیم اور ایک فیس میں آدھا سوڑیم ہوتا ہے آدھا پارٹیکل ہوتا ہے توٹل فیس ہمارے پاس ہیں چھے تو تین سوڑیم فیس کے اوپر اب آپ پورا سا امیجن کریں کہ اس فیس پہ بھی سوڑیم ہے تو اس فیس پہ بھی سوڑیم ہوگا یہاں بھی سوڑیم ہوگا یہاں بھی سوڑیم ہوگا ہاں ہر فیس پہ سوڑیم ہوگا امیجن ہم ملائیں گے تو لازمی بات ہے بیچ میں ہوگا کلورائیٹ تو کلورائیٹ یہاں پہ اپیر ہوا in the interior of the body باڈی کے اندر one کلورائیٹ will be inside the body one کلورائیٹ will be inside the body اب یہ میں نے ٹوٹر پارٹیکل اس کیوگ کے اندر گھنڈ لیے کتنے ہوئے گل میں تین سوڑیم یہ ہیں جو فیس پہ ہیں اور ایک سوڑیم یہ ہیں جو کارنر پہ ہیں تو میں نے پاس بن گئے چھار سوڑیاں اور کلورائیٹ یہ میں ایک باڈی کے اندر اور تین ایجس کے اوپر موجود ہیں تو چھار مجھے کلورائیٹ موجود ہیں تو سوڑیم کلورائیٹ کے ایک یونٹ سل میں کل کتنے سوڑیم کلورائیٹ آگئے ہیں فور سوڑیم کلورائیٹ آگئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہیں کیونکہ سوڑیم کلورائیٹ کا جو یونٹ سل ہے وہ فیس سینٹرڈ یونٹ سل ہے اس پہ آپ کوشش کریں اگر اس میں کنفیوشن ہو تو پھر انشاءاللہ جب آپ کلاس میں آوگے اس کو ہم پھر سے اسی طرح سے ہی ڈسکس کریں ہیں بہت زیادہ آسان سیمبلز اچھا دیکھو یہ جو سوڑیم درمیان حاصل کلورائیٹ درمیان میں ہے سینٹر میں باڈی کے اندر جو کلورائیٹ ہے اس کلورائیٹ کے ارد گرد کتنے سوڑیم ہیں یہ یہ ٹوٹل سوڑیم دن میں ایک دو تین چار پان چھ ایک آئین کے ارد گرد جتنے اپوزٹلی چارج اور آئین اٹیج ہوتے ہیں وہ اس کا کوارڈینیشن نمبر گرد آبا ہے کوارڈینیشن نمبر what is کوارڈینیشن نمبر number of آئین which surround another eye of opposite chart is called coordination number پھر چھے کلورائیڈ ارینج ہوتے ہیں تو سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم کا کوارڈینیشن نمبر سکس ہیں کلورائیڈ کا کوارڈینیشن نمبر سکس ہے اور اس کو ہم یوں ارینج کرتے ہیں ایسے آپ ایسا راس لگائیں اور پھر اس کو آپس میں یوں کنیکٹ کریں پھر اس طرح ورٹیکل لائنڈ دھا کریں ایک لکی بکھیج یہاں پہ میں نے لکھا ہے کلورائیڈ تو یہ ہوگا سوڈیم یہ ہوگا سوڈیم یہ سوڈیم یہ سوڈیم یہ سوڈیم یہ سوڈیم کلورائیڈ کے ایرد گرد کتنے سوڈیم ارینج ہوگے چھے ان کو آپ آپس آن سائیں اس میں یہ ہر کامل آپ اس اوپر والے کے ساتھ ملائیں ایسے ہر کامل کو آپ اس اوپر والے سوڈیم کے ساتھ ملائیں اور اسی طرح ہر کامل کو آپ میچے والے سوڈیم کے ساتھ ملائیں یہ جو شکل آپ کے پاس بن نہیں اس شکل کو کہتے ہیں اوکٹا ہیڈر تو ایک انڈیویشول آئین سرانوں کے رسپیکٹ سے اوکٹا ہیڈرل شیپ کا ہے اوکٹا ہیڈرل شیپ کا مطلب ہے ایک آئین کے ایرد گرد چھے اپوزیٹلی چارج آئینز موجودے ہیں اگر یہاں پہ آپ سوڈیم لیتے ہو تو پھر کارنر پہ کلورائی رہوں گے اور جب اسے ملاو گے تو بھی ایک زیکٹلی اسی طرح کی شکل آپ کے پاس آئے گی